بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان میں عدم استحکام تشدد کے واقعات انسانی حقوق کی خلاف ورزی ملک میں دشدگرد گروہوں کے موجودگی خواتین لڑکیوں اور اقلیتوں کو ان کی حقوق سے محروم رکھے جانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں ایک سو تریانمے ارکانمے سے قرادات کے حق میں ایک سو سولہ ووٹ جبکہ دس ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہ لینے کا پیسلہ کیا جن ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا ان میں پاکستان، چائنہ، رشیا، بلاروس، برونائی، شمالی کوریا، ایتوفیا، گانا اور زمبابیا شامل ہیں قرادات میں افغانستان کے خراب معاشی اور انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ افغانستان میں انسانی ہمدردی کی کارکنوں کے تحب اس کو یقینی بنایا جائے اور ساتھ ہی ملک میں انسانی حقوق کے خلافرزیوں کی الزامات کے تحقیقات پر زور دیا گیا اقوام متحدہ میں پاکستان کے نایب مستقل نمائندہ عامر خان نے رائے شماری میں حصہ نہ لینے پر اپنی مواقب کے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ قراردات غیر متوازن اور حقیقت کے برعکس ہے انہوں نے کہا کہ قراردات میں نئے افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور نہیں افغان حکومت کے ساتھ روابط کو پروغ دینے کے عمل کے ذریعے افغانستان میں معاملات زندگی کو بحال کرنے کے کسی بھی عمل کے وضاحت کی گئی اس قراردات میں افغانستان کی قومی زخائر اور اساس بحال کرنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے پراہمی سے بھی بڑھ کر افغانستان کے معاشی بحالی میں مدد کرنے کی ذمہ داری نہیں لی گئی اس لئے پاکستان اس طالبان مخالف قراردات میں حصہ نہیں لیں گے اگرچہ یہ قراردات پابد نہیں ہے اور دستخط کرنے والی فریقوں یا افغان حکومت پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی لیکن اس میں اٹھائے گئی نکات افغانستان اور دنیا کے لئے بہت اہمیت کی حامل ہیں اور اگر اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس کے تمام فریقوں کے لئے اہم اور مخصوص نتائج برامد ہوں گے اس قراردات کے منظورے کے حوالے سے ایک سو سولہ ممالک نے آئین کی بنیاد پر ایک جامعہ سیاسی عمل کی ضرورت پر زور دیا اور ساتھی خواتین اور لڑکیوں کی حقوق کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی ممالک کی حمایت کی جو افغان مہاجرین کے آمد کا سامنا کرتے ہیں قراردات میں امارت اسلامی کی حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ افغانستان کے بین الاقوامی اور دو ترپا وعدوں کے پاسداری کرے اور انسانی حقوق کے پاسداری کو پاروغ دینے اور ایک جامعہ حکومت کی تشکیل کیلئے اقدامات کرے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ